بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین کلامہ جو 19 مہی ہے اور دن ہے بدھ کا اگر یہ کہا جائے کہ آج کا دن پاکستان میں عدالتی محاذ پر سال کا سب سے تہل کا خیز سب سے گرم دن ہونے جا رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ آج کا دن پاکستان میں آئندہ کی سیاسی صورتحال کا تعین کرے گا ہواوں کا رخ کس جانب چلے گا آج عدالتوں سے آنے والے فیصلے ڈیسائیڈ کریں گے کیونکہ آج پاکستان کی عدالتوں سے بہت بڑے بڑے فیصلے آنے جا رہے ہیں انٹرسٹنگلی دن کا آغازی عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اچھے فیصلے سے ہو گیا ایک اچھی خبر سے ہو گیا دیکھیں یوں تو عمران خان کے خلاف دوستوں سے زائد مقدمات بنے ہیں پچھلے دو سالوں کے اندر تاکہ عمران خان کو اگلے بیس پچھ سال جیل میں رکھا جائے لیکن ریاست نے ان دو سو میں سے صرف پانچ مقدمات پر تکیہ کیا تھا ریاست نے پانچ مقدمات پر زور لگایا تھا طاقت کا استعمال کیا تھا کہ یہ پانچ مقدمات میں عمران خان کی زمانت نہیں ہونی چاہیے یہ پانچ مقدمات میں عمران خان کو ریلیف نہیں ملنا چاہیے جب تک ریاست نہ چاہے یہ پانچ مقدمات عمران خان کے اوپر ختم نہیں ہونے چاہیے لیکن آہستہ آہستہ کر کے عمران خان کے خلاف بنائے گے تمام کیسز ختم ہوتا رہے وہ پانچ مقدمات کون سے تھے سائفر کیس توشہ خانہ کیس ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس عدت میں نکاح کیس اور پانچوہ مقدمہ تھا نو مئی کے مقدمات ان پانچ مقدمات میں ریاست نے پورا زور لگایا پوری طاقت کا استعمال کیا کہ عمران خان کو زمانت نہیں ملنی چاہیے تمام مقدمات ختم ہوتے گئے آخری دو مقدمات بچے تھے صرف دو مقدمات رہ گئے تھے جس میں عمران خان کی زمانت ہونا باقی تھی پہلا تھا سائفر کیس کا فیصلہ جو کل یعنی 28 مئی کو آنا تھا لیکن عام تطیل دیکھ کر یہ مقدمہ جو ہے اس مقدمے کا فیصلہ ڈیلے کروایا گیا آج سب سے گھٹیا کیس عمران خان کے خلاف ان دو سو مقدمات میں جو سب سے گھٹیا کیس تھا جس کیس کو سن کر ہر پاکستانی شرمندہ تھا ہر قانونی ماہر شرمندہ تھا پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی سیاستدان کے اوپر اپنی نویت کا پہلا ایسا گھٹیا کیس تھا جس کا مقصد صرف عمران خان کو توڑنا تھا عمران خان کی فیملی کے اوپر کیچر اڑچالنا تھا عمران خان کی فیملی لائف کو ڈسٹرپ کرنا تھا آج عمران خان کے اوپر سب سے گھٹیا کیس ختم ہو گیا صبح ہوتے ہی عدالت سے عمران خان کو ایک اچھی خبر سننے کو مل گئی بڑی خبر سننے کو مل گئی ہے تفصیلات سے میں آپ کو اگاہ کر دیتا ہوں دوسری امپورٹن خبر یہ ہے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ آج پاکستان میں عدالتی محاذ پر سال کا سب سے گرم سب سے تہل کا خیز دن ہوگا کیونکہ آج انتیس مہی والے دن اسلام آباد ہائی کورٹ کے جس جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں پاکستان میں عدالتی تاریخ کی سب سے بڑی سماعت ہونے جاری ہے جہاں پر لاپتہ شاعر احمد فرہاد کیس کے اندر سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی اسلام آباد سیکٹر کمانڈر ایم آئی اسلام آباد دونوں خفیہ ایجنسیوں کے افسران کو ذاتی احسیت میں طلب کیا گیا اور اس جو سماعت ہے اس کو براہ راست تمام تر ٹی وی چینلز کو نشر کرنے کا حکم بھی دیا ہے پھر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں لاپتہ بلوچ افراد کیس میں ڈیریکٹر آئی بی کو سیکٹری دفاع سیکٹری داخلہ ان تینوں کو بھی ذاتی احسیت میں پیش ہونے کا حکم دیا ہے سو آج پاکستان کے عدالتوں میں بہت کچھ ہونے جا رہا ہے کیا جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں یہ تمام مفسران پیش ہونے جا رہے ہیں اس ٹیم اسلام آباد آئی کورٹ کی کیا سیچوئشن ہے یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں لیکن پہلے عمران خان کے خلاف بنایا جانے والا سب سے گھٹیا کیس جس کیس کو سن کر ہر پاکستانی کو غصہ آیا تھا اور یہ کیس کا فیصلہ سنایا گیا تھا آٹھ فروری سے تیم دن پہلے پانچ فروری والے دن عمران خان کے خلاف جو تین کیسز کا فیصلہ سنایا گیا تھا توشہ خانہ سائفر اور عدت میں نکاح کیس اسی عدت میں نکاح کیس کے اندر عمران خان کو سات سال کی سزا ہوئی تھی پھر توشہ خانہ کیس میں چودہ سال اور سائفر کیس میں عمران خان کو دس سال کی سزا سنائی گئی تھی تو شاہ خانہ کیس ختم ہو چکا تھا سائفر اور عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ رہ گیا تھا عدت میں نکاح کیس کا پچھلے پانچ سماتوں کے اندر ہی جنازہ نکل چکا تھا کیونکہ اس کیس کا جو مدعی ہے یعنی خاور مانکہ جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک انتہائی بدبودار شخص ہے یعنی اس کو کبھی تاریخ اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرے گی جس نے اپنی سابقہ اہلیہ کے اوپر صرف اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے سیاسی شورت کو حاصل کرنے کے لیے اتنے گھٹیا الزام لگائے جو پاکستانی معاشرہ کبھی ایکسپٹ نہیں کر سکتا سوچ نہیں سکتا اس قسم کے گھٹیا الزامات خاور مانکہ نے بشرا بی بی پر لگائے تھے اور وہی خاور مانکہ صاحب کے جو وکیل ہیں رزوان عباسی صاحب وہ پچھلی پانچ پیشیوں سے غائب تھے کیونکہ ان کے پاس دلائل ہی کچھ نہیں تھے کیونکہ ان کے پاس عدالت میں بتانے کو کچھ نہیں تھا ایک اور گھٹیا شخص تھا اس پورے معاملے کے اندر وہ تھے مفتی سعید صاحب جنہوں نے عمران خان کا نکاح کروایا تھا انہوں نے بھی اپنی آخرت خراب کی اتنے گھٹیا الزامات انہوں نے عدالت میں کھڑے ہو کر جو ہے حالانکہ ان بارش آدمی ہیں مفتی اپنے ساتھ نام کے ساتھ لگاتے ہیں لیکن جس قسم کی گفتگوی مفتی سعید نے جو ہے وہ شاروخ ارجمن کے عدالت میں کھڑے ہو کر کی وہ ناقابل بیان ہیں یہ تمام وہ گھٹیا کردار تھے جنہوں نے عمران خان کے خلاف عدد میں نکاح کیس بنایا اور آج ان تمام گھٹیا کرداروں کو جو ہے وہ سمجھ آگئی ہوگی کہ کہیں نہ کہیں عدالتوں نے بھی جا کر انصاف کرنا ہوتا ہے معاملہ یہ ہے کہ شاروخ ارجمن صاحب نے پچھلی پیشی کے اوپر غالباً 23 یا 24 مہی کو اس کیس کی سماعت تھی 29 مہی تک اس کیس کو ملتوی کیا گیا تھا اب سے کچھ دیر بعد این ممکن ہے ساڑھے بارہ یا ایک بجے اس کیس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا اور عمران خان کو سو فیصد میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں کہ عمران خان کے خلاف عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ آج عمران خان کے حق میں آنے جا رہا ہے یعنی عمران خان کو سو فیصد اس کیس میں زمانت مل جانا ہے اب سے کچھ در پہلے میری کوٹ ریپورٹر سے بھی بات ہوئی کچھ قانونی ماہرین سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ جو کوٹ کا محول تھا جو لاس پیشی کے اندر بھی جس قسم کے دلائل دیے گئے تھے جس قسم کے ریمارس جو ہیں وہ جج شاروخ ارجمن کی جانب سے دیے گئے تھے ہر صورت میں عمران خان کو اس کیس کے اندر ریلیف مل جانا ہے یعنی عمران خان کے خلاف یہ کیس آج ختم ہو جائے گا آج عدت میں نکاح کیس میں عمران خان کو زمانت مل جائے گی بشرا بی بی کے خلاف اور کوئی مقدمہ نہیں ہے بشرا بی بی تو آج ہی ریا ہو جائیں گی یعنی این ممکن ہے کہ دوپہر تین یا چار بجے تک آپ کو بشرا بی بی ریلیز نظر آئیں بشرا بی بی کی ریای ہو جائے گی عمران خان کے خلاف کیونکہ ایک اور مقدمہ ہے سائفر کیس کا وہ کل اس کا فیصلہ لانا تھا وہ نہیں آسکا اسی وجہ سے کل چھٹی دی گئی تھی باپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ کیوں کل عام تتیل دی گئی تھی کیونکہ سرکار کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ عمران خان کے خلاف عدت میں نکاح کیس کے اندر تو کچھ نکلنا نہیں ہے عمران خان کے خلاف یہ کیس تو ختم ہو جانا ہے اور اور کوئی مقدمہ عمران خان کے خلاف بن نہیں سکا پچھلے چار پانچ دن کے اندر کوشش پوری کی گئی ہے رات گئے نیاب نے راول پنڈی کے اندر بہریہ ٹاؤن کے دفتر پہ چھاپا مارا اب بہریہ ٹاؤن کے دفتر میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں چھاپا پڑا ہوگا اور زبردست بات یہ ہے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ چھاپے کی خبر پاکستان کے میڈیا کے اوپر چلی ہے یعنی آپ نے کبھی بہریہ ٹاؤن کے خلاف یا ملک ریاض صاحب کے خلاف کوئی خبر اس سے پہلے پاکستان کے میڈیا کے اوپر چلتی ہوئی دیکھی ہے یقینا نہیں ملک ریاض صاحب کا جو کتنا مشہور کیس ہوا تھا چیف جسٹس افتقار محمد چودری والا اس کیس میں بھی ملک ریاض کے خلاف کوئی خبر نہیں چل سکی تھی کیونکہ ملک ریاض صاحب کے خلاف پاکستان کا میڈیا کوئی خبر چلائے نہیں سکتا بہریہ ٹاؤن پاکستان کے میڈیا کو عربوں کربوں روپے کے اشتہارات دیتا تھا لیکن کل رات کو جو نیاب نے چھاپا مارا بہریہ ٹاؤن کے دفتر میں راولپنڈی کے اندر وہ خبر براہ راست تمام تر ٹی وی چینلز کے اوپر چلی بہریہ ٹاؤن کا نام لے کر چلی کیونکہ ہدایت دی گئی تھی کہ ملک ریاض کو ملائن کرنا ہے ملک ریاض کے خلاف یہ خبر چلانی ہے سٹرک آرڈر سے کہ نیاب کا یہ جو چھاپا ہے اس کو براہ راست کوریج ملنے چاہیے اور یہ چھاپا بھی کیوں پڑا آپ سب جانتے ہیں کہ تین چار دن پہلے ملک ریاض صاحب نے ایک ٹوئٹ کیا تھا کہ اوور مائی ڈیڈ بوڈی کسی بھی قسم کا بیان نہیں دوں گا میں کسی قسم کے ڈراوے میں نہیں آوں گا پھر کل انہوں نے جو چاویج چودری صاحب سے ایک فون پر گفتگو کی وہ آڈیو بڑی وائرل تھی میں نے بھی اس کے اوپر ایک ویلوگ کیا تھا اس کے بعد ہی کل رات کو نیاب نے جو ہے وہ یہ کاروائی کی حالانکہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس پچھلے ایک سال سے امران خان کے خلاف چل رہا ہے لیکن اب چونکہ وہ منطقی انجام تک پہنچ گیا تو نیاب کو کل رات کو اچانک یہ یاد آیا کہ ہم نے کچھ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بیریہ ٹاؤن راولپنڈی کے دفتر سے لینے ہیں اور وہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا بہانہ بنا کر نیاب کے لوگ جو ہے وہ ملک ریاض صاحب کے دفتر میں چلے گئے اس کا مقصد صرف یہی تھا کیونکہ ملک ریاض ٹوٹ نہیں رہے ملک ریاض کو توڑنے کی کوشش کی جاری ہے سو چیزیں انٹرسٹنگلی جو ہیں وہ امران خان کے حق میں جاتی جاری ہیں عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ ہر صورت میں امران خان کے حق میں آئے گا پھر سائفر کیس رہ جائے گا این ممکن ہے جو سائفر کیس کا فیصلہ کل سنایا جانا تھا اگر وہ آج نہ سنایا گیا تو کل یعنی جمعہ راچ یا جمعہ والے دن سائفر کیس کا معاملہ بھی آ جائے گا انٹرسٹنگلی کل تیس مہی کو امران خان نے ذاتی حیثیت میں سبریم کورٹ آف پاکستان میں بھی پیش ہونا ہے این ممکن ہے کہ سائفر کیس کا فیصلہ اگر آج آئے امران خان کے حق میں جو کہ آئی جانا ہے تو امران خان ویڈیو لنک کے ذریعے نہیں فیزیکلی جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش ہوں گے اگر امران خان کے خلاف کوئی اور مقدمہ نہ بنا جس کے امکانات بہرحال کم ہے کیونکہ اس ٹیم سرکار اس ٹیم ریاست پوری کوشش میں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امران خان کے خلاف کوئی اور مقدمہ بنا لیا جائے تاکہ امران خان ایک آزاد شہری کی طرح زندگی نہ گزاریں وہ ڈیالا جیل میں قید ہوں لیکن آخر امران خان کو کب تک قید رکھا جائے گا امران خان کے خلاف پہلے دو سو مقدمات جو جھوٹے تھے وہ ختم ہو گئے نئے مقدمات بھی ختم ہو جائے گے امپورٹن خبر دوسری یہ ہے کہ ناظرین اکرام جسٹس محسین اختر کیانی صاحب کی عدالت میں آج پاکستان کی عدالتی تاریخ کی سب سے تہل کا خیص سماعت ہونے جاری ہے کیونکہ اس سے پہلے کبھی کسی خفیہ ایجنسی کے افسرام جو ہیں وہ کسی عدالت میں ذاتی حیثیت میں پیش نہیں اور خاص طور پر جسٹس محسین اختر کیانی صاحب نے جس قسم کے ریمارکس دیے تھے جس قسم کی گفتگو کی تھی احمد فرہاد لا پتہ کیس کے اندر وہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں بڑا انپریسیڈنٹڈ تھا ہم نے کبھی کسی جج سے اس قسم کے ریمارکس اس قسم کی گفتگو نہیں سنی خفیہ ایجنسیوں کا آڈٹ کیسے ہوتا ہے خفیہ ایجنسی اگر کسی بندے کو اٹھاتی ہیں تو کیا ریاست اس کے کھانے پینوں کا بندوں بس کرتی ہے کیوں نہ خفیہ ایجنسیوں کا آڈٹ کروائے جائے اس قسم کی گفتگو تھی جو پاکستان نے پہلے کسی جائی صاحب سے نہیں سننے کو ملی اب خبر شہر اقتدار میں یہ گردش کر رہی ہے کہ این ممکن ہے کہ جسٹس محسین اختر کیانی صاحب نے جن تین سرکاری افسران کو عدالت میں طلب کیا ہے ایک ڈریکٹر آئی بی ایک آئی ایس آئی سیکٹر کمانڈر اسلام آباد ایم آئی کے سیکٹر کمانڈر اسلام آباد ان میں سے جو دو سیکٹر کمانڈرز ہیں یعنی آئی بی آئی ایس آئی اور ایم آئی ان دونوں کے سیکٹر کمانڈرز شاید اسلام آباد ہائی کورٹ میں خود پیش نہ ہوں ان کے کوئی جونئر افسران پیش ہوں اور عدالت کی معاملت کریں البتہ ڈائریکٹر آئی بی جن کو بلوچ لاپتہ فراد کیس میں طلب کیا گیا ہے وہ شاید عدالت میں پیش ہو جائیں لیکن ایم آئی اور آئی ایس آئی کے جو افسران ہیں وہ شاید عدالت میں پیش نہ ہوں یہ اب شہر اقتدار میں خبر گردش کر رہی ہے لیکن اب سے کچھ دیر بعد جب اس کیس کی سمات شروع ہوگی تو پتہ چل جائے گا کہ کون کون عدالت میں پیش ہو رہا ہے پھر اگر یہ عدالت میں افسران پیش نہیں ہوتے تو جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کون سا بڑا حکم دیتے ہیں کیونکہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب یہ اندیا دے چکے ہیں کہ وہ احمد فراد لاپتہ کیس کے اندر ایسا حکم دیں گے جو خطرناک ہوگا خوفناک ہوگا اور انٹرسٹنگلی وہ اس کیس کی سمات کو برائے راست نشر کرنے کا حکم بھی دے چکے ہیں سو آج کا دن پاکستان کی عدالتی تاریخ میں گرم دن ہوگا تہل کا خیز دن ہوگا بہت بڑی بڑی خبریں ہیں گی سندھ ہائی کورٹ آلریڈی کہہ چکا ہے کہ عدالتی ریپورٹنگ سے ریپورٹرز کو نہ روکا جائے سو جو بھی ریمارکس ہوں گے کم از کم ٹی وی کے اوپر آپ کو چلتے ہوئے ضرور نظر آئیں گے البتہ میں جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹ اگلے وی لاغ میں پہنچا دوں گا اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کے علیہ خانہ کا حمیو ناصر ہو انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ